ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم نندیتہ ہزاری گائی تھی کی ایک ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے سن 1991 کی ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا کھیلنے والے کھیلاری تھے حافظ الہلمی ماس ورسس سوریہ شکھر گام شروع کرتے ہیں کافی لمبی گیم ہے ای4 کے ساتھ یہاں حافظ نے شروع کیا سوریہ شکھر نے یہاں ای5 کھیلا نائٹ f3 نائٹ c6 بیشپ c4 ایٹیلین گیم نائٹ f6 یہاں بلیک کا ہویا obvious invitation for fried liver وہی کام یہاں حافظ نے کیا then ہوا d5 bishop پر attack بنا typical fried liver moves ہیں e takes d5 knight کو ہٹایا a5 square پر bishop b5 check then c6 d takes c6 b takes c6 bishop پر attack bishop گیا a2 square یہ move تھوڑا بھی ہوتا ہے white کے لئے کیونکہ h pawn تو آگے push ہونا ہی ہونا knight کو آپس لینا ہوگا knight گیا f3 square پر then e1 آگے push ہوگا اور جتنے development تھی white کی یہاں وہ ساری کی ساری انہیں back لینے پڑے گی knight واپس گیا g1 square پر then ہوا bishop c5 اور bishop کے c5 square پر آنے کے بعد ہی یہاں یہیں سے کچھ نہ کچھ white کو انتظام کر لینے چاہیے تھے i think d4 was one of the best option کیونکہ یہاں سے اگر بیشپ takes d4 اپاون گاوانا پڑتا اس کے بعد c3 ایپو تھا bishop کو واپس لینے نہ ہوتا اور اس کے بعد جتنی یلد نہیں ہو سکے کسی بھی طرح سے یہاں اس f2 square کا defense کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں ہوا تھا d3 d3 ہونے کے بعد queen کا f6 b6 square پر جانا obvious بنتا ہے then ہوا c3 تو bishop takes f2 check کوئی انتظام تھا ہی نہیں f2 کون کا defense کیا پھنی کے لیے king open ہو گیا ہے f1 square پر جا چکا ہے اور کم سے کم اب یہاں black کبھی بھی bishop کو f4 square پر نہ لے کر آیا جائے دیکھنے میں checkmate کی threat لگتی ہے لیکن یہاں پروائیٹ اپنے g pawn کو آگے push کر سکتا ہے یہاں ہوا تھا e takes d3 e takes d3 ہونے کے بعد obvious development کی problem ہے development crisis ہے یہاں پروائیٹ کے ساتھ تو اس اپنی queen سے spawn کو لینا چاہیئے تھا لیکن ہوا یہاں bishop takes d3 اور اس کے بعد یہاں black نے اپنے king کی safety ensure کی white کے ساتھ problem وہی کیا develop کیا جائے یہاں بہت کچھ ہے queen f3 bishop پر pressure ہے bishop takes g1 then rook takes g1 rook کے ساتھ problem رہنے والی ہے rook باہر نہیں آسکتا آرام سکتا king g3 then bishop a6 square bishop actions offer forceful bishop actions آپ کہہ سکتے ہیں c4 نہیں ہو سکتا تھا knight takes c4 then friends یہاں پر دیکھے جائے تو ایک check b لیکن bishop ہے اس کا انزام کرنے لئے bishop takes h6 اور اب یہاں حافظ نے directly check weight کی strategy تو اب کیا کیا جائے ای ای تینک one of the best option was knight g4 کیوں کیونکہ یہاں پر اب پہلے bishop کو بچانا ہوگا queen knight sx square پر آ چکا ہے آپ میں کہوں گا یہاں technical gil بن سکتی ہے مال لیتے اگر white here queen takes g4 کرتا بھی ہے تو اس کے بعد nt d2 check knight d2 square پر check دینے nt x d2 ہو گیا b d3 check and almost a mate ہے queen بیچ میں لگ سکتی ہے then rook tx e2 لگ check mate ہوگی یہاں سے میرے imagination ہے بیچ میں کسی بھی طرح سے game بھل سکتی تھی لیکن یہاں ہوا knight e3 check اپنے knight go straight forward not exactly sacrifice کیونکhi bishop tx e3 ہونے کے بعد rook quinn px e3 کرنا ہی پڑے گا درواز check mate ہے آپ کسی bb میں calculate یہاں سے کر سکتے ہیں quinn tx e3 اور check mate کا خطرہ بھی ٹلا نہیں bishop a6 bishop نکل گیا لیکن یہاں پر exactly point پر اگر black surya knight g4 square پر لے جاتے تو کون سا defense تھا white کے پاس جو یہاں پر یہ game بچ سکتی ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آرہا کوئی defense بھی ہو سکتا king move ہو نہیں سکتا کچھ بھی کیا جائے then knight h2 check اور iron mate بہت stylish checkmate mate سکتی تھی خیار یہاں کھیلا گیا c1 check king f2 point xb2 with check rook پر attack d2 سے یہاں black نے defense کیا point xd2 with check f3 square پر then prince یہاں سارا sequence forceful ہے مجھے نہیں پتا سورہ کیا calculation لے کے چل رہے تھی یہاں check میں ٹرام سکتی ہے point d5 check یہاں پر black کر سکتا ہے king bhoove کر nga g5 check f3 square پر g4 check f2 square پر king e2 square پر rook e8 check سارا forceful sequence یہاں سے اس game میں بنتا ہے game کو check mate تک پہنچانے میں بہت سمیہ نہیں لگ لیکن پھر یہاں ہوا تھا rook e8 ایٹ development first اپنے 20 کو زیادہ attack میں خٹا گرو پہلے then ہوا g3 اور mate پہنچ لیا کیوں queen d4 check بنتا ہے king g5 square پر لیکن پتہ نہیں سورے شاید یہاں frustrate کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہاں کیا knight h5 check king g4 square then d7 check king kre limited kre takes f h5 چلے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں اپنے knight کو sacrifice کر دیا گیا h4 square پر then e4 check اور اب کیا گیا جائے گا g5 check king کو finally h3 square پر جانا پڑ then h3 check king g3 square par h4 king f3 rook f4 check king e3 اور اب کیا کیا جائے پوری game یہاں سے forceful sequence ہے king center میں رکھ ہو ہے levata checks دیکھ یہ game check queen takes h2 queen takes h2 ہونے کے بعد کھن گیا d3 square then rook f3 check d4 square queen f4 check c5 square rook c3 check اور اس check سے بچنے کے لیے صرف bishop image میں لگائے جا سکتا ہے لیکن یہاں اگر آپ کو checkmate نظر آ رہی ہے اس queen سے تو آپ بالکل گلد ایسا کرنے کے بعد یہ king یہاں اس d6 square پر نکل جائے گا تو اس لئے سوریہ نے rook c4 check کیا اور یہاں mate friends واقعی میں سوریہ شکر گانگولی بہت پہلے یہاں اس game کو checkmate تک پہنچا سکتے تھے شاید ڈیز آؤٹ کرنا چاہتے ہوں گے حافظ ہلمی کو جو بھی تھا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیئی چیلنج کو سبسکرائب کریں آپ کے پیمینٹس کا مجھے حج حضر رہے گا تکیو فورو ویڈیو ویڈیو